اعوذ باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومت بدلو العرض و غیر العرض و سماوات و برزو للہ الوحید القحار اللہ ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا فورٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر فورٹی ایٹ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دی جائیں گے یہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائیں گے اور سب لوگ اس کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے تفسیق صافی میں اس آیت کی ذہل میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ زمین ہماری زمین ایسی زمین سے بدل دی جائے گی جس میں گناہ نہ کیے گئے ہوں گے جس میں نہ تو پہاڑ ہوں گے اور نہ نباتات ہوگی جیسی کہ یہ زمین ابتدا میں بنائی گئی تھی اور تفسیق صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے اولاد آدم علیہ السلام سے پہلے سات عالم گزر چکے ہیں جو اولاد آدم علیہ السلام سے نہ تھے وہ یکے بعد دیکھئے اسی زمین پر رہے پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کے اولاد سے زمین آباد ہوئی اور جب سے جنت پیدا ہوئی ہے وہ مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی اور جب سے دوزخ پیدا ہوئی ہے وہ کافروں کے ارواح سے خالی نہیں رہی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل جنت کے جنت میں جانے کے بعد اور اہل دوزخ کے دوزخ میں جانے کے بعد زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ خدا نورمات دے کے بغیر ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جو خدا کی توحید اور بزرگی کو بیان کریں گے وہ زمین پر رہیں گے ان پر آسمان بھی سایا کرے گا اسی لئے خدا ہندہ عالم نے اشارت فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کے علاوہ دوسری زمین اور اس آسمان کے علاوہ کوئی دوسرے آسمان لائے جائے گا یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے محققین نے نتیجہ نکالے کہ نمبر قیامت کے دن زمین و آسمان بلکل نیستودہ بود نہیں ہو جائیں گے صرف موجودہ نظام طبعی کو درہم و برہم کر دیا جائے گا زمین و آسمان کی موجودہ حیت بدل دی جائے گی دوسرے قوانین فطرت نافذ ہوں گے تمام مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائیں گے اور خدا کے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے یہ حشر نشر اسی زمین پر ہوگا یہیں خدا کی عدالت قائم ہوگی یہیں میزان نصب ہوں گے پھر زمین کا قصہ زمین ہی پر نمٹا دیا جائے گا نمبر دو یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آیات و آحادیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہے کہ تمام انسان اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے وہی شخصیت جذبات و احساسات ہوں گے جو وہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا تھا تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان دو دفعہ تبدیل ہوں گے پہلی دفعہ صرف ان کی صفت تبدیل ہوگی جو پہلے نفق سور سے ہوگا اس وقت آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج بینور ہو جائے گا چاند کی چاندی ختم ہو جائے گی ستارے کا سارا عالم دھوئے کی شکل میں نظر آئے گا زمین چٹیل میدان بن جائے گی پہاڑ ہوا میں بادلوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے دریا ندی نالے سب خاک میں مل جائیں گے درخت کٹ کا مٹی ہو جائیں گے دوسرے سور پر آسمان کی حقیقت بدل جائے گی یہ اس وقت ہوگا جب محشر میں اہل محشر ٹھہریں گے زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا تفسیر عارفانہ روح البیان نے یہ لکھی ہے کہ بشریت کی زمین قلب کی زمین سے بدل جائے گی جس سے بشریت کی ظلمت کمزور پڑ جائے گی قلوب کے انوار غالب آ جائیں گے اسرار کے آسمان ارواح کے آسمانوں سے بدل دی جائیں گے اس لیے کہ جب ارواح کے سورج اسرار کے ستاروں پر چمکتے ہیں تو ان سورجوں کی شعاؤں کے غلبے سے ستاروں کے انوار مٹ جاتے ہیں اسی طرح جب تجلیات الہی و حقیقی کی تجلی ظاہر ہوگی تو وجود مجازی کی زمین فنا ہو جائے گی بقول خدا تعالیٰ و اشرا قتل عرضوں پر نور قبیہ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی تمام مخلوق اپنی قبعوں سے اٹھ کھڑی ہوگی اللہ واحد و قہار کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے قہار وہ ذات ہے جس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہو ہر چیز اس کی مرضی کے تحت کام کرے ہر چیز اس کے غلبے سے آجز ہو جو سرکشوں کی دردن مرور دے اور ان کو تباہ ہوا برباد کر دے ندامت و شمدگی کا دن قیامت کے دن ہوگا سورہ مبارک مریم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد دوا وَأَنظِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِذْقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَتِ وَهُمْ لَا يُمِنُونَ اور رسول انہیں حسرت کے دن سے ڈھرائیں جب پتہ ہی فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائے قیامت کے دن حسرت و پشیمانی کا دن ہے قیامت کے دن بہت سے انسانوں کی حسرت و نظامت کے لئے واضح ترین عنوان ہے اُذن کافر اپنے کفر پر گناہگار مومن اپنے بعض کاموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر سوہل مومنین اپنی کم عبادت اور بندگی کی کمی پر حسرت و نظامت کے آسو بہائیں گے مندرجہ بھلا آیت بہتین انداز میں کافر و غافل لوگوں کی اس دن نظامت اور حسرت کو بیان کر رہی ہے حضرت محمد اباقر علیہ السلام روز حسرت فرماتے ہیں کہ روز حسرت سے مراد وہ دن ہے جب موت کو ایک بھیڑ کی صورت میں لوگوں کے سامنے لائے جائے گا اور اسے زبا کر دیا جائے گا اس وقت ملے جنت تو جہنم سے کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا ہو کیونکہ اب کوئی موت نہیں آنے والی ہے اس وقت ملے جنت اتنے زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اگر اس دن کوئی مردہ بھی ہوتا تو خوشی کے مارے زندہ ہو جاتا اور اہل جہنم حسرت سے اس قدر نالاوہ فریاد کریں گے کہ اگر اس دن کسی کو مرنے کی اجازت ہوتی تو وہ سب سے تو وہ سب کے سب مر جاتے یہ بحاول انوار کی جلد آٹھ صفحہ تین سو پیتالیس پر لکھا ہوا ہے انسان اس دنیا کے معمول سے حاکم معمولی سے حاکم اور فرماروہ کی عظمت کے سامنے لرزہ براندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف تاری ہو جاتا ہے اگر یہ انسان خدا کی عظمت و جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم و روح پر اثر انداز ہوگا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اور بلکہ جب امام حسن علیہ السلام وضو کرنے لگتے تھے تو آپ کے پیر لرزنے لگتے تھے اور رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا جب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا جو شخص معرفت کے ساتھ مالک عرش کے سامنے جا رہا ہو اس کے پیر لرزنے اور رنگ زرد اس کے پیر لرزنے اور اس کے پیر لرزنے چاہیے اور رنگ زرد ہونا ہی چاہیے ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ